سپریم کورٹ کے چیفز جسس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی جے یو آئی نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کا آئینی ترامیم پر اتفاق ہو گیا ذرائع نے بتایا اتفاق ہوا ہے چیفز جسس کا تقرر تین سینئر ترین ججوں میں سے ہوگا سپریم کورٹ کے پانچ یا نو رکھنی آئینی بینچ کے قیام کی تجویز ہے سوہ میں آئینی بینچ نہیں بنیں گے سپریم کورٹ کا سو موٹو اختیار ختم کرنے کی ترمیم کی بھی تجویز چیف الیکشن کمیشن تقرری کا طریقہ بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضا نے کہا سینیٹرز اور ایم این ایس کو گالیاں دی جا رہی ہیں ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں کیا اس طرح دستور میں ترمیم کی جا رہی ہے اس طرح ہم ووٹ نہیں دیں گے آپ آج ووٹ لیں گے تو وہ دل پر کیل کا اثر کرے گا اسٹرائیل کا غزہ بے کاروائی کے دوران اب ماس سربرا کی ممکنہ شہادت کا دعویٰ اسٹرائیل فوج کے مطابق غزہ میں آپریشن کے دوران تین اسکریت پسند ہلاک کیے گئے ممکنہ طور پر یائیال سمار کی آپریشن میں شہادت کی تصدیق کی جا رہی ہے پاکستان نے انگلینڈ کو جیت کے لیے دو سو ستانوے رنس کا حدف دی دیا دوسرے انگلینڈ میں قومی ٹیم دو سو اکیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئی سلمان علی آگا تریسٹ رنس بنا کر نمائیا رزوان تئیس قمران غلام چھبیس سائم ایوب بائیس اور کپتان شان مسود گیارہ رنس بنا سکے تیسرے روز انگلیش ٹیم پہلی انگلینڈ میں دو سو اکانوے رنس بنا کر آؤٹ ہوئی ساجد کان نے ساتھ اور نوان علی نے تین وکٹے حاصل کی ماچ اے سپورٹس پر براہ راز دکھایا جا رہا ہے اب تک کے معاملات ہیں ان کو بریف کیا ہے طارد صاحب نے کامران مرتضا صاحب نے جو عبدہ جہاں تک پہنچا ہے اس کی کچھ جوزیات تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں بہت جلد کنسنسس کمپلیٹلی ہو جائے گا جو کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ بڑے معاملات پہ ہو چکا ہے کچھ چھوٹی جوزیات ہیں ان پہ انشاءاللہ آج کام ہو جائے گا سینٹ میں ایک کل آئینی ترامیم لائی جائیں گی بڑے معاملات پر نوے فیصد اتفاق رائے ہو چکا چھوٹی چیزوں پر آج کام ہو جائے گا مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقے کی وزیر آزم کے زہرانے کے بعد گفتگو تہا وزیر آزم نے آئینی ترامیم پر عراقین کو لیڈرشپ سے باتچیت پر آگاہ کیا وزیر قانون آزم نزی تارر نے آئینی ترامیم کے مصویدہ پر بریفنگ دی وزیر آزم شہبات شریف کی صدر آصف زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورت حل پر گفتگو سرویسز چیفز کی تائناتی دوبارہ تقرری یا اہدے سے ہٹانے کا عمل آئین کی مطابق ہوگا دوبارہ تقرری یا سرویس میں توسیح کے بعد تبدیلی نہیں ہوگی تقرری دوبارہ تقرری یا توسیح میں کسی تبدیلی کا معاملہ خصوصی کمیٹی میں لائے جائے گا جے ایو آئی کے ترمیمی مصورے کے اہم نکات اے آوائی نیوز سامنے لے آیا مسودے میں کہا گیا ہے خصوصی کمیٹی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی پارلیمان کی خصوصی کمیٹی چیمن سینیک اور سپیکر قومی اسملی مل کر بنائیں گے کمیٹی میں دونوں ایوانوں سے برابر نمائندگی ہوگی کمیٹی میں ہر پارلیمانی جماعت سے ایک رکھن شامل ہوگا پارلیمانی کمیٹی سرویسز چیفز کی تائناتی دوبارہ تقرری یا توسیح سے متعلق تجابیز صدر کو بھیجے گی حکومت نے آئینی ترمیم کا مکمل مصابدہ شیئر نہیں کیا مگر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات سامنے رکھی چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کہتے ہیں آج مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی بیریسٹر گوہر نے دعویٰ کیا حکومت کے ساتھ ارکان ترمین کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ترامین کے لیے حکومت کے پاس ارکان پورے نہیں ہیں ایمین نے اس کو ایک ایک اراب اور وزارتوں کی پیشکش ہو رہی ہے مولانا فضل رحمان کو روند کر آئینی ترامین نہیں کی جا سکتی اگر ایسا ہوا تو پی ٹی آئے جے ای وائی اور وکلا کا مقابلہ یہ حکومت نہیں کر پائے گی سابق وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں یہ ہفتہ پاکستان کی سیاست کا مستقبل طے کرے گا اور اس میں مولانا کا کردار انتہائی اہم ہے پی ٹی آئے اس وقت بچوں کے ہاتھ میں ہیں صرف ٹوٹر پر ویڈیوز ڈال کر کہا جاتا ہے احتجاج کے لیے نکلو ایسے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا کال انشاءاللہ جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد پورے پاکستان میں 18 اکتوبر کو ہر ذلے کے اندر ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پورا من احتجاج کرنا ہے آج آواز نہ اٹھائی تو کب اٹھاؤ گے وزیر اعلیٰ کے پی نے عوام سے کل احتجاج کی اپیل کر دی وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈا پور نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا بانی پی ٹی آئی اور کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج کریں غیر آئینی ترامین کے خلاف قوم کو سرکھوں پر آنا ہوگا آج آواز نہ اٹھائی تو ہماری نسلیں یہی سب بھگتیں گی ہماری طرف جب آئیں گے تو آپ کو یہ سننے مجھے لگا کہ دھرنا کب ہے جلوس کب ہے جلسہ کب ہے ناج گانا کب ہے ترقیاتی کام کا آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام ہو ہر ہفتے عوام کو جو ہے وہ اسلام آباد کے طرف چڑھائی کے لیے جو ہے تیار کیا جاتا ہے کی پی کے سرکاری وسائل ریاست کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں کی پی میں ترقیاتی کام کا کوئی نام نہیں لیتا آپ کی پی آئیں گے تو سننے کو ملے گا دھرنا کب ہے ناج گانا کب ہے گوونر خیبر پک کنفہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 18 اکتوبر سیاہ ترین دن تھا جب وزدلانہ حملہ کیا گیا سیکڑو جیالے شہید ہوئے وزیر تلات سن شرجیل میمن کہتے ہیں اس بار 18 اکتوبر کے شہدہ کی برسی ہیدر آباد میں منائیں گے بلاول بھٹو پل آئندہ کے لاحے عمل کے بارے میں بکائیں گے کل کا جلسہ ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا پنجاب حکومت کی وضاحت اور تردید کے باوجود طالبہ سے زیادتی کی خبر کو بنیاد بنا کر احتجاج کا سلسلہ جاری راول پنڈی میں مشتری طلبانہ نے نجری کالج پر دھاوا بول دیا سکسٹ روڈ کیمپس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی پولس کی شہلنگ دو سو پچاس طلبہ کو حراست میں لے لیا ساہی وال میں بھی پولس اور طلبہ امنے سامنے احمد پون شرقیہ اور حیدر آباد میں بھی مظاہرے سرگودھا میں احتجاج کرنے والے چالیس طالب علم گرفتار ایک سو بہتر کے خلاف مقدمہ درج زیادتی کے الزام میں زیر حراست نجری کالج کے گارڈ کو تفتیش کے بعد چھوڑ دیا گیا لہور میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراو کا مقدمہ درج چوبیس ملزمان گرفتار سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے کا مقدمہ حاصل پور میں درج کر لیا گیا ملزم زبیر نام روا برس کا تیسرا فل مون پاکستان میں بھی آج سوپر مون کا نظارہ کیا جا سکے گا ماہرین فلکیات کے مطابقات چاند چودہ پیسد زیادہ روشن اور سات پیسد زیادہ بڑا دکھائی دے گا ماہرین فلکیات کہتے ہیں سوپر مون کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بچ کر چھبیس منٹ پر ہو گیا اس وقت چاند کا زمین سے فاصلہ سب سے کم یعنی دو لاکھ چھبیس ہزار میل ہے پاکستان کے علاوہ نیوزلینڈ، آسٹریلیا اور جاپان میں بھی سوپر مون کا نظارہ کیا جا سکے گا بنگلہ ریش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے وارن گرفتاری جاری 18 نومبر تک پیش کرنے کا حکم حسینہ واجد اور عوامی لیگ کے دیگر اہم رہنماؤں سمیٹ پن تالیس افراد کے وارن جاری کیے گئے تمام افراد پر طلبہ تحریک کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کا الزام ہے شیخ حسینہ واجد اگس میں بھارت فرار ہو گئی